اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عشال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دسٹائلش موڈ فرینڈ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا ازی کلر شیڈ کارٹ پر ہے جیسے کہ فرینڈ میں نے کلاس ون میں جو ہے آپ لوگوں کو جیٹ بلیک ہیئر لیول جو ہے اس کو گریہ کوریج کرنا میں نے آپ لوگوں کو سکھایا یا پھر آپ کس طریقے سے جو ہے اپنے نیچرل شیڈ کو نیچرل شیڈ ہی اچیف کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو سکھایا تو آج ہماری کلاس ون کے جو ہے پارٹ ٹو ہے تو آپ نے لازمی یہ سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تب جا کر آپ کو جو ہے آج جو ہے سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے ہم لیول سے لیول سیکھیں گے فرینڈ جیسے کہ کیوں نے شیڈ کارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا یہاں پہ جو ہے ہیر لیول ون سے لے کر جو ٹین تک ہمارے پاس کلر ہوتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو جو سکھایا تھا وہی طریقہ اس میں بھی ہوتا ہے ہیر لیول ون سے لے کر ٹین تک جیسے کہ ہمارے پاس تین شیڈ کارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین شیڈ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو نیچرل کلر ہوتا ہے بالوں کا ہیر لیول ون جو ہوتا ہے وہ بلیک میں آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تھری میں ہے ٹو کو سکپ کر دیا گیا ہے تھری میں ہے ڈارٹ براؤن ٹھیک ہے میڈیم براؤن لائٹ براؤن ٹری ٹھیک ہے یہ آپ کا نیچرل ہیر کلر اگر ہوگا تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ میرا تھری لیول ہیر ہے اگر ڈارٹ براؤن آپ کا ہیر لیول ہے ٹھیک ہے نیچرل تو آپ نے کہنا ہے کہ تھری لیول کا ہیر ہے ہمارا اگر آپ کا جو ہے میڈیم براؤن کلر ہے نیچرل آپ کے بالوں کا شیڈ ہے تو آپ نے کہنا ہے میرے ہیر لیول ٹھیک ہے اگر آپ کے بالوں کا کلر لائٹ براؤن ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میرے بالوں کا نیچرل کلر ہیئر لیول 5 ہے تو جب آپ ہمیں ہیئر لیول 5 کے مطابق کمنٹ کریں گے اور فرینڈ جب آپ مجھے اپنا ہیئر لیول بتائیں گے تو اس کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو جو ہے گائیڈ کرنا ہے اور فرینڈ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بالوں کا کلر جو ہے بلونڈ کی طرف جاتا ہے نیچرل بلونڈ ہی شیڈ ہوتا ہے جیسے کہ پاکسٹانی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بالوں کی شیڈ جو تھوڑ دارک ٹون میں ہوتے ہیں اور جو باہر ممالک کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بالوں کے جو نیچرل شیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا بلونڈ شیڈ میں ہوتا ہے تو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہیئر لیول 6 ہے سیم وہی طریقہ ہے دارک بلونڈ جیسے کہ یہاں پہ ہمارا دارک بلونڈ تھا تو یہاں پہ ہیئر لیول 6 دارک بلونڈ ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کا یہاں پہ ہیئر لیول 4 میں میڈیم بلونڈ تھا تو یہاں پہ میڈیم بلونڈ ہے ٹھیک ہے جو بلونڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس تھا لائٹ برونڈ تو یہاں پہ ہمارے پاس لائٹ بلونڈ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو 9 and 10 لیول ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے دیکھیں ویری لائٹ بلونڈ ہوتا ہے and 10 نمبر جو ہے لائٹ بلونڈ یعنی کہ یہ اس طرح کہ یہ دونوں شیڈ ہیں جو نیچرل شیڈ ہوتے ہیں یہ بالکل جو American and London کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نیچرل بالوں کا کلر سیم جو ہے ان کی پیدائی سے ہی ان کے بالوں کا کلر نیچرل یہی ہوتا ہے ویری لائٹ بلونڈ اس طرح کہ جو شیڈ ہوتے ہیں ان کی گری کوریج کس طریقے سے کی جاتی ہے اور یہ کس طریقے سے فریشن شیڈ اچیف کر سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ہی ہوں گے یا پاکستان میں ہی میری ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں جہاں کی بھی آپ بیوٹیشنز ہیں تو آپ نے سارے بالوں پر ڈائے کرنا سیکھنا ہوگا فرینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے ہیئر لیول کس طریقے سے آپ نے مجھے بتانا ہے تو فرینڈ اب ہم بات کرتے ہیں ڈارک براؤن کی آج ہماری جو ہے کلاس ون کا پارٹ ٹو ہے اور اس میں آپ لوگوں کو ڈارک براؤن شیڈ کو کس طریقے سے گری کوریج ہم کریں گے یہ میں پہلے آپ کو سکھاؤں گی فرینڈ اگر آپ کے بالوں کا کلر نیچرل ڈارک براؤن میں ہے اور آپ کے بالوں کی گری کوریج ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال 60% گری ہو چکے ہیں اور آپ نے اپنے بالوں کو ڈائے کرنا ہے تو آپ نے ڈارک براؤن کو کس طریقے سے گری کوریج کرنی ہے 3.0 کی ٹیوب آپ نے لینی ہے جیسے کہ ہمارے پاس ٹیوب میں 30 ml ہوتے ہیں وہی سیم ٹیوب آتی ہے اس میں بھی جیسے کہ کیونے میں میں نے آپ لوگوں کو گائیٹ کیا تھا جو لوگ میری یہ والی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ پلیز میری کیونے کی ویڈیوز لازمی دیکھیں ٹائٹل پڑھ کر تب جا کر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائے گی بات ٹھیک ہے تو ڈارک باؤن جن کا اپنے تھوڑا ڈارک ٹون لینے یعنی کہ 1.0 کی ٹیوب لینی ہے آپ کو نیچرل شید ملنے کے لیے 15 ml آپ نے وہ لینی ہے اور 10 ml آپ نے 1.0 کی ٹیوب ایٹ کرنی ہے اور ان دونوں کے ساتھ آپ نے 20 والیوم ڈیویلپر ایٹ کرنے کیونکہ 20 والیوم ڈیویلپر سے آپ کے بالوں کا کلر ڈارک نہیں ہوگا مطلب جو آپ کو شید چاہیے وہی شید آپ کو ملے گا جیسے کہ ڈارک پراؤن شید ہے تو آپ کو ڈارک پراؤن شید ہی ملے گا ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بالوں کا کلر جیٹ بریک نہ نظر آئے ٹھیک ہے اور ان کی گریے کوریج بھی ہو جائے تھوڑا فیشن شید بھی ان کو مل جائے تو اس کے لیے فرینڈ آپ نے اس کی اکورڈنگ آپ نے لینا ہے 3.0 یعنی کہ ڈارک پراؤن اور میڈیم براؤن کو سوری میڈیم براؤن کو مکس کرنا ہوگا جیسے کہ 3.0 کی ٹیوب آپ نے کتنی لینی ہے 30 ایمل لینی ہے اور 30 ایمل آپ نے 4.0 کی لینی ہے 30 پلس 30 آپ کو 60 ایمل مل جاتے ٹھیک ہے جب 60 ایمل آپ اس کو پلس کریں گے تو 60 ایمل میں آپ نے 120 ایمل آپ کا ڈیویل پر جائے گا 20 والیم ٹھیک ہے آپ نے میری ویڈیو غور سے سننی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو گری کوریج کرنی ہے جن کے بالوں کا کلر ڈارک پراؤن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ گری کوریج بھی ہو جائے ان کو تھوڑا فیشن شیئر بھی مل جائے تو وہ اس طریقے سے کریں گے کہ 3.0 اور 4.0 30 30 آپ نے ایمل لینی ہے اور 20 والیم کے ساتھ آپ نے اپنے بالوں کو ڈائے کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے اور جو ہے اس کو لازمی فالو کریں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیوز لازمی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری جتنی بھی کلاسز آئیں گی نیکسٹ آپ نے لازمی اٹینڈ کرنی ہوں اس کے ساتھ ہی فرینڈ جو ہے میں اجازت چاہتی ہوں آپ روگوں سے اللہ حافظ